اسلام علیکم کیسے آپ سب بھمیدہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں صحت میں خوشیوں میں دھیر سارا اضافہ کرے اور آپ کو اپنے امان میں رکھیں جی ویورز آج ہے ما شاہ اللہ سے رمضان کا دوسرا روزہ اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان کا دوسرا روزہ مبارک جی ویورز تو کیسا رہا آپ لوگ کا روزہ یقیناً اچھا رہا ہوگا آپ کی گھر میں کیا افتاری بنی کیا تیاریاں ہوئی کیا ایکسائٹمنٹ رہی سب کچھ آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور میرے گھر میں آج کیا افتاری بنی کیا تیاریاں رہی کیا کچھ ہوا سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس ویڈیو کے ذریعے تو جھوڑے رہیے گا دیکھتے رہیے گا ویڈاڈ اسکیپنگ پورے ویلوگ کو دیکھئے گا آپ بہت انجوئے کرنے والے ہیں جی ویورس تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجی ویلوگ اگر پسند آ رہا ہے تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور فرین اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے نوٹیفیکشن بیل کو تھمس اپ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا جی تو یہ ابھی میں بنا رہی ہوں رات کی کھانے اور سہری کے لیے آلو گوشت کا سالن میں نے اپنے چینل میں آلو گوشت کا سالن ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور سب کو بہت پسند ہے اور یہ اتنی پرانے دیش ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے میں کس طریقے سے بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو دیکھتے رہیے میں نے ہاں پہ حضب ضرورت آئل دالا ہے اور دو بڑی سائز کی پیاس میں نے سلائسز میں کٹ کے فرائی کر لی ہیں اور یہ میں نے باہر نکال لیا ہے اب جناب اسی آئل کے اندر میں گائے کا گوشت ڈال رہی ہوں یہ میں آدھا کلو گوشت کر رہی ہوں پہلے میں اس کو فرائی کروں گی بس دو منٹ اس کو فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد ادھرک لسن اور مسالے ایک ساتھ ہی اٹھ کر دوں گی میں نے ادھرک لسن لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے علاوہ سارے سپائسز ایک ایک ٹیبل سپون لے لیا ہیں کٹیوی مرچیں لال مرچ پیسیوی حلدی پیساوہ دھنیا اور ناماک یہ تمام مسالے ادھرک لسن کے ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی اور گوشت کو ہاں فرائی کر لوں گی دو سے تین منٹ میں نے اس کو فرائی کیا مسالے کے ساتھ اور اب اٹھ کروں گی اس میں پانی تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے دو گلاس پانی یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں اور ڈھکنا ڈھاپ کا رکھ دوں گی درمیانی آنچ میں اور یہاں پہ پانی سوک گیا مسالہ ہمارا پھون چکا گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے ہاف پرسن تو اس میں میں نے اٹھ کر دی دو بڑی علاجی اور تین سے چار لانگ اور اب اس کو تھوڑا سا بھونوں گی مزید آدھی پیاری دھائی اٹھ کر کے مکس کیا اور اس میں اٹھ کر دیا ہے میں نے آلو اور ہری مرچیں کچھ دیر اس کو کک کیا آلو ہمارے گل گئے تو پھر میں نے اس میں اٹھ کیا پساوہ جائفل جاویدری اور اوپر سے اس میں اٹھ کر دیا ہرا دھنیا سالن بالکل تیار ہو چکا ہے رات کی کھانے اور صبح سہری کے لیے اب میں ہاں پہ بنا رہی ہوں دھائی بڑے ماشکی ڈال کے ماشکی ڈال کے جو امیزہ ہے وہ پہلے سے ہی ریڈی کیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے اٹھ کیا تھا زیرا اور ناماک کھٹی بھی مرچے اور اس کو گرائنڈ کر دیا تھا تھوڑا تھوڑا پانے ڈال گئے یہ امیزہ بن گیا تھا اور اب میں اس امیزے کا چھوٹی چھوٹی سی بڑیاں بنا کے فرائی کر دیوں اور پانی میں ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ بڑیاں پانی میں سوک ہو جائیں اچھا دوسری جب بھی بڑیاں پانی میں سوک ہو جائیں گی تو ان کو تھوڑا سا پریس کر کر کے ہم باہر نکال لیں گے اور دہی کے امیزے کے اندر ڈالتے جائیں گے دوسری طرف میدن پکوڑے سموسی اور جو بھی فرائنگ چیزیں ہیں وہ سب فرائی کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے تمام تیاریوں میں تقریباً چھ ساڑھے چھ بچے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب ساری اشیاء ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور ہم نے تمام اشیاء ٹیبل میں ارینج کی اور مغرب کی ازان ہو گئی اور سب نے مل کر روزہ کھولا اور ماشاءاللہ سے اس طرح سے آج دوسرے دن کا روزہ بھی ہمارا گزر گیا الحمدللہ آپ لوگوں کا کیسا گزر آج کا روزہ ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے اور اگر آپ کو میری ویلوگ پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویس کروں گی سبسکرائب کر لیجئے اور فرینز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا باقی آپ کی سپورٹ اور آپ کی فیور چاہیے زیادہ پروموٹ کریں چینل کو تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ